ازیز ناظرین خداعند میں آپ سب کی سلامتی ہو قرآن مقدس کی سلسلہ میں ہم نے بائبل مقدس کی پہلی پانچ کتابوں یعنی شریعت کی پانچ کتابوں پر گوھر کیا اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اس کا تعرف حاصل کیا شریعت دل کو سکون اور اتمنان دیتی ہے شریعت راہ کے لئے روشنی ہے جیسا زبور نویس کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے اسی شریعت کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا ہے یوشا کی کتاب میں آج ہم بائبل مقدس یا کلام مقدس کی چھٹی کتاب یوشا پر گوھر کریں گے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جب ہم کلام مقدس کی اس کتاب پر گوھر کرتے ہیں تو یوشا کی کتاب میں مودہ کی سرزمین یعنی ملک کنان میں بنی اسرائیل کے داخلے فتح قبضے اور بارہ قبائل کے مابین تقسیم کی تقسیم کا ذکر پایا جاتا ہے یوشا کی کتاب موسیٰ کے جانشین یوشا کے نام سے منصوب ہے اور یہ ان سارے واقعات اور فتوحات پر مبنی ہے جو یوشا کی قیادت میں بنی اسرائیل نے حاصل کی اس کتاب میں اہد سے وفاداری اور شریعت کی تابع داری پر زور دیا گیا ہے اس کتاب کے کل چوبیس ابواب ہیں اور چھ سو انسٹھ آیات ہیں آئیے اب اس کتاب کے ناموں پر گوھر کرتے ہیں اس کتاب کا عبرانی نام یوشا ہے یوشا یوشا موسیٰ کا شگرد اور جانشین تھا جو بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں لے گیا یوشا کا مطلب خدا ان نجات دیتا ہے خدا ان نجات ہے خدا ان رہائی دیتا ہے یوشا کا میں نے خدا ان نے بچایا بھی ہیں اور خدا خلاصی دیتا اور بچاتا ہے اللہ وعزیز اس کے میں نے خدا ان فتح بخشتا ہے اس نام کا عبرانی میں کئی جگہوں پر مختلف ہجوں سے استعمال بھی ہوا ہے جیسے یہوسو یا یشوہ عدد تیرہ باپ اٹھارہ اور تسنہ شرہ بتیس باپ چوالیس میں اس کا نام ہوشیہ بھی آیا ہے آئیے اس کتاب کے انگریزی نام پر گور کرتے ہیں اس کا انگریزی نام جوشوہ ہے جو ترجمہ ہفتاد اور ولگر سے لیا گیا ہے عبرانی نام یہوشا سے ہی جوشوہ اخذ کیا گیا ہے یہ ایک نام ہے اس شخص کا جو جو موسیٰ کی بعد اسرائیل کا قائد بنا جوشوہ بن نون جسے موسیٰ کی وفات کے بعد خدا نے مقرر کیا کہ وہ اسرائیل کی قیادت کرے وہ بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر گیا وہ خدا کا چنہ ہوا خادم تھا بہت دفعہ لفظ خادم پر آج کے دور میں بہت لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت غور طلب لفظ ہے سب سے پہلے کلام مقدس میں خدا ان کا خادم موسیٰ کو کہا گیا ہے موسیٰ کے بعد یہ نام یشوہ کو دیا گیا ہے اور پھر دعوت کو سیمول نبی کی کتاب میں یہ نام دیا گیا ہے کہ خدا ان کا خادم ہے اور پھر ملوک کی کتاب میں یہی نام ہزکی ابادشاہ کو دیا گیا ہے اور ملوک کی دوسر خدا ان کا خادم ہے پس یہ ایک مقصوص استναűعہ ہے جو صرف انہوں لوگوں کے لئے ہے جنہ خدا چنتا ہے اور جو خدا کی خدمت اس کی مرضی کے تابع ہو کر کرتے ہیں بہت دفعہ اس نام کا استعمال آج کل بہت عام ہے لیکن گوھر کرنے کی بات ہے کہ حقیقی خدا کا خادم کون ہے وہ جسے خدا بلاتا اور چنتا ہے اور جسے خدا ذمہ داری سونپتا ہے پس یوشہ کو ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں لے کر جائے اور اس نے یہ وعدہ پورا کیا آئیے اس کتاب کے اردو نام پر گوھر کرتے ہیں کیتلک اردو ترجمہ میں اس کا نام یوشہ ہے اور پروٹسٹرنٹ اردو ترجمہ میں اس کا نام یشوہ ہے یہ صرف ہجے کی تبدیلی ہی ہے یعنی ہجوں کو یا حرفوں کو ایک کے متبادل دوسری کی جگہ پر استعمال کر دیا گیا ہے معنی کے لحاظ سے ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے خداون نجات ہے خداون نجات دہندہ ہے اور خداون فتح دیتا ہے خداون مخلص ہی دیتا ہے خداون رہائی دیتا ہے بائبل مقدس میں یوشہ کے نام سے ملتے جلتے اور بھی نام آئے ہیں جن کا تعلق خداون کی نجات سے ہے جیسے عشایہ جسایہ ہوشیہ اور یسو یہ سارے نام ایسے ہیں جن کا تعلق نجات سے ہے اور وہ نجات جو خداون کی ہے اس کتاب کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں یہ موضوعات پر گوھر کرتے ہیں جیسے پہلے باپ کی پہلی آیس سے لے کر اٹھارہ آیت تک یوشہ کے اختیار اور اردن کے پہار کا ذکر ہے دوسرے باپ کی پہلی آیس سے لے کر بارہنے باپ کی چوبیس میں آیت تک ملک پر حملہ اور قبضہ کی بات کی گئی ہے تیرہنے باپ کی پہلی آیس سے لے کر اکیس میں باپ کی پینتالیس آیت تک حصوں کو قبائل کے معبین تقسیم کرنے کی بات کی گئی ہے اور باپ کی پہلی آیس سے لے کر چوبیس میں باپ کی تینتیسویں آیت تک اس میں زمین میں دیا گیا ہے جس میں جشوہ کی زندگی کے آخری حالات کو بیان کیا گیا ہے آئیے اس کتاب کے کرداروں پر گوھر کرتے ہیں ان میں جو شبی نون ہے رہاب ہے عیلی آزار کاہن ہے آکان ہے عدونی صادق جو جشنم کا بادشاہ تھا اس کا ذکر ہے کالبین جفنے کنزی کا ذکر ہے اور خداون کے لشکر کے سردار کا ذکر ہے یہ خداون کے لشکر کا سردار کون ہے دوسرہ کلامی مقدس کے مطابق یہ وہ فرشتہ تھا جو اسرائیل کے لیے ان تمام افواد سے لڑا جن کا تعلق ملک کنان کی سرزمین سے تھا جو اسرائیل کے مخالفوں میں سے تھے ان سب کے خلاف خداون کے لشکروں کا سردار یعنی خداون کا فرشتہ لڑائی کرتا تھا جس نے اسے انہیں فتح دلائی پھر اس میں بارہ قبائل کے ناموں کا ذکر ہے ہر ایک قبیلے کے سردار کے نام کا ذکر ہے روبن جاد منصق یہودہ یوسف افرائیم بنیامین شمون زبلون یساکر آشیر نفتالی اور دان یہ سب اس کتاب کے مرکز کردار ہیں یہ اور ان کے سردار علاوازی اس میں اسرائیل کے سارے قبائل کی لوگوں کی زندگی کا بھی ذکر پایا جاتا ہے آئیے اب اس کتاب کو سوال و جواب کے آئینے میں دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے اس کتاب کو کس نے لکھا اس کتاب کا مصنف جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے یوشہ ہے خود ہے اور قدیم یہودی اور مسیح روایت کے مطابق ان سب کا اس کتاب کا مصنف یوشہ ہے بے شک کئی دفعہ لوگ یہ توجیہ یا وجوہ پیش کرتے ہیں کہ اس کتاب کے آخری حصے میں یوشہ کی موت اور تدفین کا ذکر پایا جاتا ہے اس لیے یہ کتاب یوشہ نے نہیں لکھی بلکہ کسی اور نے اس کو تحریر کیا اس کے بارے میں یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ کتاب یوشہ نے لکھی لیکن اس کے آخری حصے کی تکمیل حارون کے بیٹے الیازر کاہن نے کی جس نے یوشہ کی موت اور تدفین کا ذکر کیا ہے یہ کتاب کن لوگوں کے لئے لکھی گئے یوشہ کی کتاب بنی اسرائیل کی قوم کے لئے لکھی گئے یہ کتاب کہاں لکھی گئے یہ وعدہ کی سرزمین یعنی ملک کینان یا ملک مہدہ میں لکھی گئے یہ کتاب کب لکھی گئے اس کتاب میں اسرائیل کے قبائل کے مبین ملک کی تقسیم کا ذکر ہے قبضے کا ذکر ہے عملے کا ذکر ہے تو لازمی طور پر یہ کتاب موسیٰ کی وفات کے بعد لکھی گئے تقریباً چودہ سو چھے کے بعد کی عرصہ میں لکھی گئے یہ کتاب کس بارے میں ہے تسنیہ شرعہ کی کتاب شریعت کی پہلی پانچ کتابوں کے ختم ہونے والی آخری کتاب ہے اور تسنیہ شرعہ کی کتاب کے فوراً بعد یشعہ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے اور اس کتاب میں ملک کینان کی سرزمین پر فتح مندی کا ذکر ہے اور اس میں قبائل کمہ بین زمین کی تقسیم کا ذکر ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر خدا کے کردار کا ذکر ہے کہ خدا خود فاتح بن کر اسرائیل کے لئے لڑتا ہے اور وہ خود وعدہ کی سرزمین کو اسرائیل کو دیتا ہے کیونکہ اس نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا ابراہیم سے اس وعدے کو خدا نے یشوہ کی کتاب میں پورا کیا یہ کتاب کیوں لکھی گئی یشوہ کہ میں نے خدا بچاتا ہے خدا فتح دیتا ہے پس یہ کتاب اس لئے لکھی گئی تاکہ اسرائیل ہمیشہ یاد رکھے کہ ان کا خدا ان کا خدا انہیں فتح دیتا ہے وہ دیتا رہا ہے اور اس نے دی کہ وہ چالیس سالہ بیعبانی سفر کے بعد وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو سکے اور اس کتاب میں اس وعدے کی تکمیل کا ذکر جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا خدا ہمیشہ وفادار ہے اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور جب تک اس کی قوم یعنی خدا کی قوم خدا سے وفادار رہتی ہے رہے گی خدا اسے فتح دلائے گا نجات دلائے گا یہ کتاب ہمارے لئے کیا مینے رکھتی ہے نئے ادلام کی یونانی زبان میں عبرانی نام یہوشہ انگریزی میں جوشوہ اور جیزس بن گیا یعنی یسو بن گیا پاس یوشہ کی طرح یسو ہمیں دکھاتا ہے کہ خدا بچاتا ہے خدا فتح دلاتا ہے کیونکہ یسو کا نام ہی بچانے والا ہے نجات دینے جیسا کہ فرشتہ نے کہا تھا کہ تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا خدا اپنے لوگوں کی رانمائی وعدہ کی سرزمین تک یوشہ کی قیادت میں کرتا ہے آج خدا ہماری قیادت کرتا ہے یسو کے ذریعہ سے تا کہ ہم نجات کے عبدی ایوانوں تک پہنچ جائیں اگر ہم مسیحی اس کے بیٹے یسو کے وفادار رہیں گے تو وہ ہمیں قوت دے گا طاقت دے گا فتح دے گا تا کہ ہم اپنے دشمن عبلیس پر غلبہ حاصل کر سکیں آئیے چاند دیکھو اور ضروری باتیں اس کتاب کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اس کتاب میں ان تیاریوں کا بھی ذکر ہے جو وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے اسرائیل نے یوشا کی قیادت میں کی اور کنان پر انہیں کس طریقے سے فتح حصل کی ملک کی کس طرح سے تقسیم ہوئی اور پھر یوشا کے آخری کلمات کا ذکر ہے اس کتاب میں ان بادشاہوں کا بھی ذکر ہے جن سب پر یوشا نے اور اسرائیل کی قوم نے فتح حاصل کی ان کے ایک فیرست بھی دی گئی ہے اس کتاب میں ایک بڑا خاص واقعہ موجود ہے اور جس کا تذکرہ اکثر ہم سنتے بھی ہیں اور وہ ہے یرو پر حملہ اور یرو پر خفزہ جب ہم اس واقعے کو اس کتاب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ جو خدا کی موج زانہ قدرت کی بدولت سر انجام پھایا ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی قوم سات دن تک یرو کے ایردگیر نرسنگا پھونکتے چکر لگاتی ہے کاہنوں کی رانمائی میں اور ساتھ دن سات دفعہ چکر لگایا تو یرو کی فصیل یا یرو کی دیوار جو کہ اس شہر کے لیے پناہ گا تھی وہ گر گئی اور یہ خدا کی موج زانہ قدرت تھی اس فتح کا آغاز یہ کیا اسے میرے خدا پر بروسہ رکھنا خدا پر یقین رکھنا خدا کی قوت اور قدرت کا اقرار اور اظہار کرنا اور خدا وند کی پیروی کرنا یہی ہم میں سے ہر ایک مقصد ہے اور اسی سے ہم ہر ایک نجات پائیں گے امید ہے آپ کو یہ تمام معلومات بہت اچھی معلوم ہوئی ہوں گی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ہوگا آپ کو روحانی طور پر ایمانی طور پر تقویت ملی ہوگی آپ کیتلک ٹی وی کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی